بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کل آخری دن ہے ٹریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ تین ہزار نو سو تیس ہے کرونا وائرس کے لیے مریضوں کی کل تعداد ایک سو انتالیس کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد آٹھ ہزار ایک سو ستکتر ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کا موثر حل سوشل ڈسٹینسنگ ہے سیکریٹری صحت بلوچستان دوستین خان جمالدین کوئٹا ڈسٹرکٹ جیل میں چھبیس قیدی اور دس وارڈنز کرونا کا شکار ہو گئے کوسٹل ہائیوے کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئے ڈیپٹی سیکریٹری سیاحت اور ثقافت بلوچستان اسماعیل ابراہیم شدید زخمی حالت میں آر ایچ سی پسنی ہسپتال منتقل کر دیے گئے بلاول سجاول کوچ کی ائر کنڈیشن میں مشکے قریب آگ لگ گئی مسافر محفوظ رہے محکمہ زراد کے توسط سے زیارت میں ٹڈیڈل کے انصداد کے لیے بزریا ہیلیکاپٹر ہوای سپریے کا آغاز ہوا غلام سابر خان لودھی سابقہ ہیلتھ ملازم بقضاء الہی سے انتقال کر گئے پنجگور لیویز کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں نو داکو اسلح سمیت گرفتان کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب سے کسانوں کے نام، اہم پیغام، گندم کی کٹائی اور گہائی کے دوران، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کسان، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، مو کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں اور بقفے بقفے سے ہاتھوں کی صفائی سابون سے یقینی بنائیں، کٹائی کے دوران، شیک یا خانسی آنے کی صورت میں، مو کو بازو سے ڈھانپ لیں، کاشکار، نزلہ، خانسی یا بخار کی صورت میں گھر پر ہی رہیں اور دیگر افراد سے مناسب فاصلہ افتیار کریں، تبیت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں فوری طبی معاینہ کروائیں، ہمارے کاشکار، صحت مند اور خوشحار، محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان حکومت بلوچستان نے کاروبار میں آسانی سے متعلق سیل ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل کے قیام کی منظوری دے دی ہے، اس سلسے میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سل کا باقاعدہ افتتاد جلد وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کریں گے بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایگزیکٹیف فرمان ذرکون نے سل کے قیام کو بلوچستان میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نوٹفیکیشن کے تحت وزیر اعلی بلوچستان کی سربراہی میں ایک ٹیرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا اجلاس میں یہ لائحہ عمل تیہ کیا جائے گا کہ کرونا وائرس کی مجموعی صورتحال میں وقت کا استعمال کر کے کاروباری حضرات کو کیا سہولیات اور آسانیہ مہیا کی جا سکتی ہیں اجلاس میں تمام قوائد و زوابط کی نقشہ سازی بھی کی جائے گی تاکہ کاروباری حضرات کو گھر بیٹھے تمام معلومات آن لائن دستیاب ہوں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں قائم سٹیرنگ کمیٹی کے ارکان میں چیف سیکریٹری بلوچستان ایڈیشنل چیف سیکریٹری ترقیات سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو سیکریٹری خزانہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سیکریٹری انڈسٹری سمیت چیئرمن بی بی او آئی شامل ہیں اس کے علاوہ بلوچستان بورڈ آف انویسمنٹ میں ایک سیل قائم کیا جائے گا جو کاروباری زوابط کے میار کو بہتر بنانے کی طرف کوشش کی رہنمائی کرے گا اور کاروبار میں مطالق اقتعامات کا جائزہ لے گا ترجمان بلوچستان حکومت لیاکش رہوانی نے کہا کہ ایک ماہ میں حکومت نے بہت سارے سیکٹرز ریلیکس کیے ہیں ایک ماہ میں تین لیبارٹریز اسٹیبلش کی ہیں جن میں ایک خوزدار میں بنائی گئی ہے ایک ماہ میں بلوچستان کے ستر فیصد کیسز سامنے آئے دو دن سے کیسز کی تعداد کم ہونی شروع ہوئی ہے والد ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ماہ میں پندرہ دن کے لیے لاکڈاؤن کی بات کر رہی ہے جولائی میں ایک اندازے کے مطابق ایک ہفتے میں دو ہزار کیسز سامنے آ سکتے ہیں کیسز کی تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے ایک ہزار چھے سو اکسٹھ کیسز پچھلے ہفتے میں سامنے آئے دس ڈونرز نے اپنا پلازمہ دیا جس سے ابھی تک آٹھ افراد صحتیاب ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک سو تیس وینٹی لیٹرز موجود ہیں اس وقت شیخ زیدہ ہسپتال میں تریسٹھ کرونا کے مریض داخل ہیں جن میں چودہ کی حالت تشویشناک ہے فاطمہ جناہ میں چالیس کرونا کے مریض داخل ہیں جن میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے پی ایم سی ہسپتال میں کرونا کے نو افراد زیرے لاشن جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے جیل کے چھبیس قیدی اور دس وارڈنز کرونا کا شکار ہو گئے جیل کے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اور ایک اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جیل بھی کرونا میں مبتلا پائے گئے جیل حکام کے مطابق قیدیوں کی تعداد کے لحاظ سے صوبے کی سب سے بڑی جیل ہے ڈسٹرک جیل کوئٹا میں کرونا وائرس پھیلاؤ شروع ہو گیا ہے جیل کے چھبیس قیدی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں کرونا کا شکار قیدیوں میں ایک خاتون قیدی بھی شامل ہیں اسی طرح جیل کے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ ایک اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ اور خاتون وارڈن سمیت جیل کے دس وارڈنز بھی کرونا میں مبتلا جیل حکام کے مطابق کرونا کا شکار قیدیوں کو دیگر قیدیوں سے الگ کر کے ایک لہدہ آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں علاج کے ساتھ اضافی خوراق بھی دی جا رہی ہے کوئٹا کی ڈسٹرک جیل میں قیدیوں کی تعداد آتھ سو سے زائد ہے سبی کی بلاول سے جاول کوچ کی ائر کنڈیشن میں مچ کے قریب آگ لگ گئی مسافر محسوس رہے مسافر کوچ میں آگ ائر کنڈیشن میں لگی ہے آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے گوادر سے آپ کو اپجیز کریں کوسٹل ہائیوے کے مقام پر حادثہ پیش آیا سابق ڈی سی اور ڈیپٹی سیکریٹری سیاحت اور ثقافت بلوچستان اسمائل ابراہیم شدید زخمی حالت میں آر ایچ سی پسنی ہسپتال منتقل کر دیا گئے جاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کارڈینیٹر برائے ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان سبائی ہیلتھ ڈیریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کی کرونا وائرس آبڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ تین ہزار نو سو تیس ہے کرونا وائرس کے لیے مریضوں کی کل تعداد ایک سو انتالیس کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد آٹھ ہزار ایک سو ستٹر ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ نو ہزار پانچ سو اکیالیس ہے مجتبہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ سات ہزار نو سو آٹھ سٹھ ہے کرونا کے لیے کیے گئے کل ٹیسٹ کی تعداد سات سو انسٹھ ہے اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ سات ہزار سات سو اٹھرہ ہیں کرونا وائرس سے صحیح کیاب مریضوں کی کل تعداد دو ہزار آٹھ سو انسٹھ کرونا وائرس سے جام بحق مریضوں کی کل تعداد پچاسی ہے کمیونٹی بیس امباد کی تعداد اٹھیابر ہے حکومت نے عوامی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لاکڈاؤن میں نرمی برتی سیکریٹری صحیح لوجستان دوستین خان جمال دینی کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں میں ماسک پہننا قانون بن گیا ہے ہمیں بھی معمولات زندگی میں ماسک پہننے کی عادت بنانا ہوگی کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ملک بھر کے بڑے ہسپتالوں میں مریض رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے کرونا وائرس سے قبل پاکستان سمیت پوری دنیا میں اکسیجن کی سہولت محدود تعداد میں تھی کوئچہ میں فاطمہ جنہ ہسپتال اور شیخ سیدھ ہسپتال میں کرونا کیر سینٹر قائم ہیں اور ڈاکٹرز اور طبی سطاف پوری کوششیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ان ہسپتالوں کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کر لوگوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے فاطمہ جنہ ہسپتال شیخ سیدھ ہسپتال میں طبی سہولیات بڑھائی گئی ہیں بلوچستان کے تینتیس اصلاح میں سے تیس اصلاح میں کرونا وائرس پایا گیا ہے لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو حکومت پھر لاف جان کے طرف جائے گی بلوچستان کی صورتحال دیگر صوبوں سے بہتر ہے کوویڈ مریضوں کو اسپتالوں میں رکھنے کی گنجائش موجود ہے پاک آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز نے سپری میں حصہ لیا سپری آپریشن شام سے شروع ہوا جو کہ رات گئے تک جاری رہا پاک آرمی کے زبردست تاون سے سپری آپریشن مکمل ہوا ڈیپٹی کمیشنر زیارت کے کیپٹن ریٹائر مہر اللہ بادینی سپری آپریشن کی نگرانی کرتے رہے جبکہ پاک آرمی کے کیپٹن عمر ڈیپٹی ڈیریکٹر زراعت امان اللہ ترین اور محکمہ زراعت کے ہلکار کام میں مصروف عمل رہے سپری آپریشن میں ڈسٹریکٹ ہلکاروں نے حصہ لیا اس اقدام سے ذمہ داروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مال مویشی رکھنے والے افراد اور ذمہ داروں سے اپیل کی گئی ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ کی خاطر احتیاط برتیں اور عمل درامت کو یقینی بنائیں اور جس جگہ چڑی دل سے سپری کیا گیا ہے وہاں پر مال مویشی نہ لے جائیں پنچگور لیویز کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں نوڈاکو اسلحے سمیت کرفتار قبضے سے مسروقہ مال اور گاڑیاں بھی برامت مقدمات درچ کر لیا گئے تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر پنچگور شبیر احمد بادینی کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر پنچگور امجد حسین سومرو تحصیل دار آغا زفر حسین نائب تحصیل دار ریاض احمد میجر لیویز سابر علی گچکی حوالدار عبدالحمید نے لیویز کی بھاری نفری کے ہمراہ مختلف مقامات پر کاروائیاں کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث نو ڈاکوں کے گرفتار کر لیا ہے ڈاکوں کے قبضے سے دو ایس ایم جی رائفل ایک ٹی ٹی پسٹل چار عدد میگزین اٹھاسی راؤنڈ ایک عدد شاٹ گن ایک پک اپ گاڑی دو مزدہ گاڑیاں ستائیس بوری لوٹا ہوا خوشک دودھ برامت کر کے قبضے میں لے لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر شبیر احمد بادینی نے تحصیل پنچگور آفس میں اے سی پنچگور امجد حسین سومرو کے ہمراہ پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے نمائندوں کو لیویز کاروائیوں کی ہدایت کی ہے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ام دشمن جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے لیویز فورس کے جوانوں نے مختلف علاقوں میں مقابلے کے بعد نو خطرناک جاکوں کو گرفتار کر لیا ہے نیو سٹوڈیو سے پھلوقت تاہیی مزید خبروں اور اپریت کے لیے وزن کیجئے ہماری بیوزائی مرسکیش جیڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرسکیش جیڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرسکیش جیڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے